نعرہِ حیدری باوہ دے بلے نعرہِ حیدری نعرہِ سربا بولے نعرہِ آپ کا کس عزہ داری میں عزہ داری کرنا اپنی باق دربار میں قبول اور منظور فرمائے آپ کتنے عزہ دار جہاں جہاں سے بھی مولا کی عزہ داری میں آئی ہے مولا آپ سب کی نیک دعائیں اپنی باق دربار میں قبول اور منظور فرمائے جتنے عزہ دار بیمار ہیں یا عزہ داروں کے بچے بیمار ہیں میرا لوگ کو شفائے کلی بتا فرمائے اہائی آمین اگر آپ مومین کی توجہ ہے تو ایک ربائی سناؤں بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے توجہ نیاد حسائل آپ مجھے دیکھیں جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے پھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے میرے امام سے پہتر کوئی امام نہیں کوئی امام نہیں یہ وہ کلام ہے جس پر کوئی کلام نہیں یہ وہ کلام ہے جس پر کوئی کلام نہیں خوش نصیب ہے وہ جو ہے غلام حیدر کا بدنصیب ہے وہ انسان جس کا علی امام بسم اللہ مولا کے ذات پر بابا نے بلند صلوات پڑی زشان بھائی میری دل کہہ رہی ہے کہ میں ایک مرہوں کی یاد تازہ کروں مرہ مستثبت جعفت پھر اس کے بعد میں ازاداری رہے پڑھوں گا تو اس کی پہترین ایک منقبت اس نے پڑھی بھی ہے اس نے لکھی بھی ہے اگر آپ ازادار کہیں تو میں آپ کو منقبت سناوں اس میں غازی کے جو نوکر ہیں ان کی شان بتائیے منقبت میں اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نیازِ حسین توجہ توجہ لوگو یہ فضیلت ہے اب پاس کے نوکر کی اگر آپ کھوڑا بولیں گے تو آپ کو لطف آئے گا لوگو یہ فضیلت ہے اب پاس کے نوکر کی لوگو یہ فضیلت ہے اب پاس کے نوکر کی لوگو یہ فضیلت ہے لوگو یہ فضیلت ہے اب پاس کے نوکر کی دنیا میں حکومت ہے اب پاس کے نوکر کی سبانہ بسم اللہ دنیا میں حکومت ہے اب پاس کے نوکر کی دنیا میں حکومت ہے اب پاس کے نوکر کی جتنے ازادار آپ میرے سامنے کھڑے ہیں لیانے حسین توجہ کی جئے گا مرہوں نے مصرہ لکھا ہے اب پاس کے نوکر کو پروہ نہیں سانسوں کی ہاں توجہ اب پاس کے نوکر کو پروہ نہیں سانسوں کی سانسوں کو ضرورت ہے اب پاس کے نوکر کی سبانہ بسم اللہ سانسوں کو ضرورت ہے اب پاس کے نوکر کی سانسوں کو ضرورت ہے میں وعدہ کر رہا ہوں یہ اسٹیجِ حسینی ہے جی شان بھائی آپ اتادار مجھے دات ضرور دیں گے سمجھدار مجمع اہلِ علم حضرات آپ میرے سامنے موجود ہیں مرہوں نے مصرہ لکھا ہے میں بھی ماتنی حسین کا آپ بھی ماتنی حسین کے توجہ جنیا میں حسین مرہوں نے مصرہ لکھا ہے شپیر کے ماتن میں جو ہاتھ نہیں اٹھتے شپیر کے ماتن میں جو ہاتھ نہیں اٹھتے ان ہاتھ میں لانت ہے ان ہاتھ میں لانت ہے جو ہاتھ نہیں اٹھتے شپیر کے ماتن میں جو ہاتھ نہیں اٹھتے ان ہاتھ میں لانت ہے ان ہاتھ میں لانت ہے اب آس کے نوکر کی سوال ان ہاتھوں پہ لانت ہے اب آس کے نوکر کی بولیں آپ میرے ساتھ اب آس کے نوکر کی اب آس کے نوکر کی مرہوں نے لکھا ہے بچ بچ کے گزرتے ہیں خود ڈلگلے اس جاں سے بچ بچ کے گزرتے ہیں خود ڈلگلے اس جاں سے جس جاں پہ بھی دربت ہے اب آس کے نوکر کی سوال محمد جس جاں پہ بھی دربت ہے اب آس کے نوکر کی سوال محمد جس جاں پہ بھی دربت ہے پھر بھی سارے میلے کے باوانے بلند سرواد پڑھیں کیونکہ یہ دشان بھائی کی محبت ہے وقت میں نوہ پڑھتا میری دل کہہ رہے یہ دشان بھائی دیکھ آپ کو اور کسیدہ سناؤں یہ توجہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سناؤں زمین میں لی بھی ہوتی ہے زمین میں لی بھی ہوتا ہے زمین میں لی بھی ہوتی ہے زمین میں لی بھی ہوتا ہے علیؑ سے جلد محلوقہ قصد میں لابی ہو محلوقہ آج یہ ہو بسم اللہ علیؑ زمین میں لی بھی غوری ہے زمین میں لابی ہونا ہے علیؑ سے جلد محلوقہ قصد میں لابی ہو اللہ علیؑ نبی ناراض ہوتا ہے نبی ناراض ہو جائے خدا ناراض ہوتا ہے علیؑ کو سوچنے سے بھی ذہن میں لابی ہو سوچنا نہیں ہے ماننا ہے بابا نے بلد صلوہ اب آپ جن ازادار ماتنی ہیں وہ ہلکا بنا لیں تجھے سے مولا کی ازاداری ہوں یا حسین 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 یا حسین